اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سوچنا ہوگا اور میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری ناظرین پانچ سے چھ نومبر کی درمیانی شب یعنی نائنٹین فورٹی سیون میں بیٹالہ کی سکھ فوج کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا اور جس میں آر ایس ایس بھی شامل تھی اور یہ وہ تاریخ باب ہے اور یہ وہ دن ہے جب کشمیریوں کے ساتھ اور بالخصوص کشمیری مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک اختیار کیا گیا جسے ہم ہولوکاست بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ بڑا اہم دن ہے اس دن دو لاکھ سینتیس ہزار مسلمانوں کو قتل کیا گیا بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا اور لوگوں کو بھگر کر دیا گیا ہزاروں مسلمان عورتوں کو اغوا کیا گیا ان سب کو پاکستان سے محبت کی سزا دی گئی آج اسی حوالے سے یوم شہدہ جمعو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے اور مختلف تقاریب بھی اس حوالے سے ہو رہی ہیں آپ کو ایک تقریب کا حوالہ بھی دیتے چلیں نیشنل پریس کلپ اسلام آباد میں تحریک جوانان کشمیر کے زیر احتمام ایک تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا جس کے مہمان خصوصی سپیکر آزاد کشمیر اسمبلی چہدری انوار الحق اور وزیر آزاد کشمیر سینئر وزیر حکوم سردار تنویر الیاس چیرمن تحریک جوانان کشمیر عبداللہ امید گل نمائندہ خصوصی چیرمن حریت کانفرنس شیخ عبدالمتین نے شرکت کی بڑی یہ اہم تقریب ہوئی ہے آج نیشنل پریس کلپ اسلام آباد میں اور اسی حوالے سے سپیکر کا کہنا تھا کہ انوار الحق صاحب جو خاص طور پر اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے انوار نے کہا کہ کشمیریوں نے پاکستان کی محبت میں جو قربانیاں دی ہیں انہوں نے ایک داستان رکم کی ہے اور حکومت آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کو جدید بنیادوں پر آگے لے کے جائے گی یہ وہ دن ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہم جب رسیس کے گھنڈوں کی بات کرتے ہیں نائنٹین ٹوئنٹی فائف سے ہی باقاعدہ طور پر رسیس وجود میں آئی تھی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نائنٹین فورٹی سیون میں جب اپنے ناپاک قدم رکھے مقبوضہ وادی میں ہندو فوج نے اس وقت ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا قتل کیا گیا اور آج بھی رسیس ہندو طوا اور ایک ہندو راج دکھائی دیتا ہے نہ صرف مقبوضہ وادی میں جمہور کشمیر میں بلکہ ہندوستان کے اندر بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور کس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جو سیون سسٹر اسٹیٹ سے خاص طور پر جن کے بارے میں کہا جاتا ہے میزو رام ہے تریپورا ہے اور دیگر ناغا لینڈ اور دیگر جو ریاستے ہیں اس میں آزادی کی تحریکیں بھی چل رہی ہیں مسلمانوں پر ظلم کی انتہا ہے نائنٹی سکس کا واقعہ بھی ہے اور بہت سارے واقعات ہیں لیکن کشمیریوں پر زندگی جو ہے وہ تنگ کر دی گئی ہے اور حالات اتنے کشیدہ ہو چکے ہیں کہ اب آر ایس ایس کے گھنڈے انڈین فوج کی وردی پہن کر جو ہے وہ مظالم ڈھا رہے ہیں اور مظالم کس نویت کے ہیں اب جنگی جرائم تو ایک طرف رہے انسانی حقوق تو ایک طرف رہے ہٹلر کی یادیں تازہ کی جا رہی ہیں اور مقبوضہ وادی کے باسی آج بھی بین الاقوامی دنیا سے اور اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل سے اور اقوام متحدہ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارا استثواب رائے ہمارا حق کے خود ارادیت ہمیں دلایا جائے لیکن ایک مجرمانہ خاموشی ہے ایک مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے ان تمام طرح امور پر بات کریں گے اس دن ہوا کیا تھا اور آج اس قربانی کے نتیجے میں کیا کشمیریوں کو کچھ ملا کیا جد و جہد آزادی میں اس نہج تک یا اس منزل تک پہنچنے والے ہیں کشمیری کیا اس جد و جہد آزادی کے جتنے بھی سپوت ہیں انہوں نے قربانی دے کر کیا مشل راہ بنایا پوری یوت کو اور آج نوجوان کشمیر میں جتنے بھی ہیں وہ کیا جد و جہد آزادی کے اس لشکر کا حصہ ہے سب سے پہلے بات کریں گے اپنے مہمانوں کے تعرف کے ساتھ برگیڈی ریٹائٹ شاہد جاگیر صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں دفاعی امور کے مائر ہیں بہت شکریہ برگیڈی صاحب آپ کی تشریف آوری کا میر طائر مسود صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں آپ حریت رہنما ہیں میر طائر مسود صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ تشریف آوری کا سلیم گردیز صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں آپ حریت رہنما ہیں آپ سے بھی ہم کچھ دیر میں رابطہ کریں گے میر طائر مسود صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تقاریب بھی ہوتی ہیں اس دن کو یاد بھی کیا جاتا ہے اور پانچ سے چھے نومبر کی جو درمیانی شب جو قتل و غارت ہوا ڈوگرا فوج آر ایس ایس اور یہ جو پٹیالا کی ایک سکھ فوج تھی اس کے ساتھ مل کے آپ نہیں سمجھتے کہ ہولوکاسٹ کو تو یاد رکھا جاتا ہے اور میامار کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں برما کا تو خیر اب ریسنٹ واقعہ جو کچھ ہوا لیکن اس دن کو کیوں اتنا نظر انداز کیا گیا اور اس دن کو یاد نہیں کیا جاتا اس طرح اور اقوام متحدہ اور جو ریسپونسبل سٹیٹس ہیں جو کنٹریز ہیں اور جو فریق ہیں برطانیہ وہ اس پر کیوں پسے پشت ڈال دیتے ہیں اتنے بڑے مارکے کو اور اتنے بڑے واقعے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سوالی اللہ سیجنہ محمد نوال علیہ محمد دیکھیں ڈاک صاحب ایک تو بات یہ ہے کہ انفورٹنیٹلی اتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے چند ہی مہینوں کے بعد جب پاکستان اور بھارت جو سوت ایشیا ڈیوائیڈ ہو کے دو ریاستیں وجود میں آگئی ہے انفورٹنیٹلی دیکھے گا اس کی بنیاد یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ چھے نومبر کو ہوئی ہے پانچ اور چھے کے درمیان کافی دن تک کیسے سے اس سے پہلے بھی چلتا رہا ہے اس سے پہلے بھی ایک کھیل رکھایا گیا ہے کہ بریٹش گورنمنٹ نے یہ جو ایک فارمولا ٹائپ آیا تھا کہ برسگیر کو کس طرح ہم تقسیم کریں گے میجارٹی والے جو مسلم ایریاز ہیں وہ پاکستان بن جائے گا اور جو ہندو میجارٹی والے ایریاز ہیں وہ انڈیا بن جائے گا بساوقات ہم یا انکر پرسنل گلتی کرتے ہیں وہ ہندوستان نام لیتے ہیں بلکہ بھارت لینا چاہیے بھارت تو کیونکہ اس میں مختلف لوگوں نے بلکہ بہت سارے مسلمانوں نے بھی اور دیگر مذہب سے رہنے والے لوگوں نے بھارت کو آپٹ کیا اور اس وقت جو ریڈ کلیپ آوارڈ کو اگر آپ دیکھیں گے کہ جو واسرائے ہند اس وقت تھے برطانیہ کے انہوں نے گرداسپور کو کاٹ کے جو انڈیا کے ساتھ ملایا ہے جو راستہ پھر دیا گیا ہے اس سے پھر پتھانکور پھر پتھانکور سے آگے لکھنپور اور لکھنپور سے پھر جمعور وادی کی طرف جاتا تھا وہ پہلے ایک بدماشی اور ایک جان بوجھ کے اس وقت کی بریٹش گورنمنٹ اور ان کے واسرائے نے کیا یہ ایک پہلی اس کی بنیاد پڑی ہے اگر وہ نہ ہوتا تو یہ خولوکاست جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اور آپ نے یہ شہدہ کی تعداد بتائی ہے وہ تو گورنمنٹ آپ جو بھارت ہے انڈیا ہے وہ اور بریٹش اس وقت چونکہ اس کی عداد شمار تھے وہ ان کی عداد شمار ہے میں آپ کو اگر جو جو لنڈن گیزٹ جو اس وقت ویکلی ہوا کرتا تھا انہوں نے کہا ہے کہ اپروگزیمیٹلی یہ تین لاکھ سے لے کر ساڑھے تین لاکھ لوگوں کو قتل کیا گیا ہے اس نام پر کہ آئے آپ کو ہم پاکستان لے جاتے ہیں کچھ لوگوں کو ٹرکوں کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بسوں کے ذریعے سے کچھ پائیدل تھے اور کچھ بل کاٹس اور ہارس کاٹس میں ان کو لیا گیا اور جو ریموٹ ایریاز ہے ایسے جمہور ڈیوزن میں کہ وہاں پر اکباری نمائندے یا اس طرح کی کوئی نہیں گئے ہیں اور بعد میں جو وہاں کے رہنے والے جو بچے کچھ ان سے پتا چلا ہے کچھ ایک میں نے رسالے میں پڑا ہے کہ یہ تقریباً تین لاکھ اسی ہزار کے قریب مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے سو اب آپ نے کہا ہے کہ دیکھئے اتنا بڑا ہولوکاس ہوا ہے اب انفارچنلی دیکھئے گا کہ جو میجارٹی مسلم ڈیسپیوٹز ہے ایریاز ہے ٹیریٹریز ہے جیسے کہ کشمیر ہے جمعین کشمیر ہیں اسی طرح فلسطین ہے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابید تک اکبان متحدہ نے یا اس سے پہلے بھی جو ایک لیگ آفنیشن کا ہوا تھا لیکن پھر یونیٹڈ نیشن اس حوالے سے بنی تھی کہ یہ لوگوں کے یا ملکوں کے جو جو حالات ہے یا مسائل ہے ان کو حل کریں گے جس میں خاص طور پر ہیوموریٹس کے حوالے سے اور رائٹو سلم ڈیٹرمنیشن جو ایک بنیادی حق ہے اس میں دیا گیا تھا تو آج تک ان دو جو جو میجارٹی مسلم ایریاز ٹیریٹریز ہے فلسطین اور کشمیر ہے ان سے مطلب انعراب کیا جا رہا ہے لیکن اب ہماری جو جو کوشش ہے اور پاکستان نے اور پرائیم سلا پاکستان نے اور گورنمنٹا پاکستان نے ایون کی جو ہماری فوجی قیادت ہے پاکستان کی بارہا جہاں بھی وہ جاتے ہیں کشمیر کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں اور ساوت ایشیا میں یہ جو اس وقت گربت ہے دیکھیں بخاری صاحب آپ یہ دیکھیں پینڈیمی کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے آپ انڈیا میں دیکھتے ہیں کتنی گربت ہو گئی ہے اور ایون کی پاکستان میں بہت طریقے سے اس کو منیج کرنے کی گورنمنٹ نے کوشش کیا لیکن پھر بھی یہاں پر گربت ہے پیٹرول دوسری چیزیں قیمتیں ان کی ہائک ہو گئی ہے اگر یہ مسئلہ کشمیر حال ہوتا آج بھی میں کہتا ہوں یقین سے کہتا ہوں اگر انٹرنیشنل کمیونٹی اور یونو اور یون کا جو اعلیٰ جو ان کی جو 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 سیکوریٹی کانسل ہے جس نے کشمیر پر متفقہ طور پر کئی قرار دادیں پاس کے اگر ان کو عمل آیا جائے ان پر کشمیریوں کو اپنا ریٹو سیلی بریزن دیا جائے اور میں کہتا ہوں کہ یہ کھتہ سب سے بہتر پس ماندہ ہوگا اور ترکی آفتہ ہوگا برگیجر صاحب میں آپ کی طرف بھی آؤں گا کیونکہ پھر ہم نے سلیم گردیزی صاحب سے بھی اسی حوالے سے بات کرنی کیونکہ وہ کلمکار بھی ہیں دانشور بھی ہیں تو بہت سارے آداد و شمار کے حوالے سے بھی لیکن جو میتائر مسعود صاحب نے کہا کہ یہ جو پانچ سے چھ نومبر کی درمیانی شب اور اس سے پہلے جو بھی واقعات ہوئے یہ آداد و شمار دو لاکھ سنتیس ہزار سے کئی زیادہ ہے کہہ رہے ہیں 1947 میں پنجاب لے لیں ڈیلی لے لیں کلکتہ لے لیں دیگر علاقوں میں ہوئے فسادات کی تفصیلات آج بھی محفوظ ہیں لیکن اس ثانیے کی اور اس واقعے کی ڈیٹیل جو ہے وہ آج تک موجود نہیں ہے نظر انداز کیا گیا کیا اس میں برطانیہ جو ایک بڑا اہم فریق ہے جس نے اس پورے خطے میں جو خاص طور پر کشمیریوں میں آج مظالم کشمیریوں کے ساتھ دائے جا رہے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ برطانیہ خود بھی ہے کیا جان بوچ کے اس کو ہولو کاسٹ کے لیے تو اقوام متحدہ میں سب کو کھڑا کر دیا جاتا ہے جی اس ہولو کاسٹ کے دن کے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے لیکن کیا کشمیریوں کے لیے بھی اس طرح جسچر ہونا چاہیے تینکیو بہرمائی ڈاکٹ ساب آج کا دن واقعی کشمیر بلیک ڈے کہنا بھی شاید بہت چھوٹا ہوگا دیکھیں کشمیر میں مسلمان مسلمانوں کی جو ڈائنیسٹی ہے وہ چوتھویں صدی سے جا کے ملتی ہے جب میر ڈائنیسٹی وہاں پہ شروع ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلمان وہاں پہ آفٹر پانچ سنچریز تک وہاں پہ رول کرتے رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کہنا کہ جی وہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ پارٹیشن سے پہلے تھے یا اس کے ساتھ کریئٹ ہوئے ہیں تو یہ ہسٹری کو نہ جاننے کیا ایک وجہ ہے دوسری چیز جیسے میر صاحب نے فرمایا کہ یہ جو ایک انسیڈنٹ ہے جس میں کہ اتنے لوگ مر گئے اور ڈسلوکیٹ ہوئے مارے گئے زخمی ہوئے اس کو دنیا کی کتابوں سے کیوں نکالا گیا اس میں دونوں انڈینز اور بریٹشرز جو اس وقت لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہیں چونکہ ان کو وائس رائے آف انڈیا کا وہ پورٹ فولیو دے دیا گیا تھا تو انہوں نے ہی مل کے جو ہے وہ جو ہے یہ اس کو سامنے نہیں آنے لیکن ایک چیز جو ہسٹری میں بہت کم یاد رکھی جاتی ہے یا بات کی جاتی ہے اس کی کہ ایوان ماؤنٹ بیٹن نے بھی جب ٹریٹی آف آ آ آ آ آ اسیشن اس کو دی گئی تھی تو اس پہ رمارکس لکھے تھے کہ میری گورمنٹ جو ہے جس میں رمارکس آ آ آ آ متہ آ آ آ آ آ آ آ مطلبہ طوڈی ایفیکٹ گئے تھے کہ میری گورمنٹ اس کو اکسپ کرتی ہے لیکن جب law and order situation ٹھیک ہو جائے تو ایک plebiscite کروایا جائے جس سے کہ جو right of self-determination جو وہ لوگ وہاں پہ چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے تو یہ ایک تو یہ دن جو ہے اس کے بارے میں ضرور research ہونی چاہیے اس کو international level پہ لانا چاہیے اس کا ایک جو ہے وہ تو آپ دیکھیں گے جیسے میر صاحب نے کہا جو آپ چونکہ آج کا دین ہے تو تھوڑا سا اس کا جب میں نے پڑھا ہے تو آپ نے بالکل صحیح انٹرو میں فرمایا کہ جب لوگ اس کی ایکچول اقیقت کو پڑھیں گے تو وہ ہٹلر کو بھول جائیں گے اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ چیز رکی نہیں ہے اپنی جگہ پہ سکتے ہیں یا تو یہ ہوتا کہ جی اس کے بعد وہ چیزیں رک جائیں گے وہ اسی طریقے سے مرڈرز ہو رہے ہیں اسی طریقے سے میں میں وہ آپ کو facts and figures بتا آتا ہوں کہ انڈیا انڈین اکوپائیڈ جمو اور کشمیر سب سے زیادہ فوج دنیا کے کسی حصے میں اتنی فوج نہیں ہے اور یہ جو ان کا جو ایریا ہے وہ ہے پچاسی ازار آٹھ سو چھ سکیر کلومیٹر ٹھیک ہے جی جو کہ ستائیس ستاسی سوویجن کنٹری سے بڑا ہے دنیا کی اور اس میں نو لاکھ فوج تائنات ہے that means کہ دس سے گیارہ سولجرز پر سکیر کلومیٹر پہ تائنات ہے تو کیا یہ جو کشمیری ہیں یہ ٹیرریسٹ ہیں یہ سارے کے سارے عورتے بچے پھر یہ سیکیورٹی کانسلر اقوام متحدہ میں اس کو اپنا انٹرنل اور ڈومیسٹک ایشو کیسے قرار دے دیا جاتا ہے تو پھر یہ دس لاکھ یا نو لاکھ افواج وہاں پہ کس لیے ہے اگر وہ آپ کی اپنی ٹیرریٹری ہے آپ کے ڈومیسٹک ایشو ہے میں آپ کو یہی کہہ رہا ہو نا کہ جی اتنا تو آپ نارمل پریزن میں بھی اتنے لوگ نہیں اتنی فوج نہیں ہوتی ٹھیک ہے پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو killings ہو چکی ہیں almost 120,000 killings ہو چکی ہیں ابھی تک over custodial killings جو ہے وہ کوئی دس ہزار ہو چکی ہیں عرسٹ جو ہیں وہ ڈیڈ لاکھ سے زیادہ ہے آہ children جو orphan ہوئے ہیں وہ ڈیڈ لاکھ سے زیادہ ہے آہ ہاؤس اور shops جو ڈسٹروئے کی ہیں وہ کوئی ڈیڈ لاکھ سے زیادہ ہے ومن جو وڈو ہوئی ہیں جو کہ آہ یونائٹڈ نیشن کے لیے آنکھیں آنکھیں کھل لے والی بات ہے اور اس کی انسانی حقوق کانسل کے لیے وہ کوئی پچیس ہزار ومن جو ہیں وہ وڈو ہو چکی ہیں اور پندرہ ہزار سے زیادہ ریپس ہو چکے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے کہا رہے ہیں اجتماعی کمریں علیہ دا ہے وہ جو دریافت ہوئی ہیں پیلٹس گن سے جو اس کا ایفیکٹ کیا ہے جنرل پاپولیشن آف کشمیریز پہ پنتالی پرسنٹ جو ہیں ہے جو کہ ہیلتھ این ہیومن رائٹس جنرل جو نکلتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پنتالیس پرسنٹ جو ہیں وہ انڈر دیار انڈر سگنیفیکنٹ منٹل سٹریس ٹھیک ہے اور اچھا میں برگیڈی صاحب میں چاہتا ہوں کہ اس کے بعد پھر کچھ آداد و شمار کا مزید بھی آپ ضرور ذکر کیجئے گا کیونکہ ہم سلیم گردیزی صاحب سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں کیونکہ آپ لکھاری ہیں اور کلمکار جو ہیں وہ تو سمت کا تائین بھی کرتے ہیں اور فیوچر پروڈیوس کرنے میں کلمکاروں کا بڑا کردار ہوتا ہے آپ کا کلم کیا کہتا ہے سلیم گردیزی صاحب آپ نے بہت تحقیقات بھی کی ہیں کچھ آداد و شمار یہ ہیں کہ اس وقت جمعوں کی جو آبادی تھی وہ 32 لاکھ اور ہندووں کی کوئی 8 لاکھ تھی پھر جو کشمیر میں 93 پرسنٹ جو مسلمان تھے میرپور پونچ باغ وغیرہ کے علاقے بھی اس میں شامل تھی اور مسلمانوں کی آبادی 69 پرسنٹ تھی چلیں تھوڑی دیر کیلئے آداد و شمار کو بھی سیڈ پر رکھ دیں یہ بتائیے گا کہ مقصد اس وقت بھی ایک ڈیمو گرافک چینج اور ایک اکثریت کو اقلیت میں بدلنا تھا اور آج بھی یہی فارمولہ آرٹیکل 37 اور بالخصوص 35 اے وہی فارمولہ ایڈاپٹ کیا جا رہا ہے وہی غزہ کی پٹی میں جس طرح سے آبادکاری ہو رہی ہے وہی آہ فارمولہ جو ہے وہ کشمیر میں ایڈاپٹ کیا جا رہا ہے تو آر ایس ایس جو ہے 47 میں بھی دکھائی دے رہی تھی اور آج بھی آر ایس ایس کی گھنڈے دندن آتے پھرتے ہیں سلیم کرتے ہیں اسلام علیکم جی سلیم کرتے ہیں آپ نے بالکل دروس پائنٹ آؤٹ کیا اور فاظل پینلسٹ نے بھی اس پر ادارہ خیال کیا کہ یہ بنیادی طور پر ایک مسلم اکسریت کی ریاست کو اکلیتی ریاست میں تبدیل کرنے ہیں اور ہیتو اکسریت کو بالا تسپنا ہیتو اکلیت کو اکسریت میں تبدیل کرنے کی کوشش ہے اور یہ کوشش مسلسل آہ چلی آ رہی ہے انیس سو سنتالیس سے لے کر اب تک ہم دیکھ رہے ہیں لیکن انیس سو سنتالیس میں فسادات تکورے بڑھے سغیر میں ہوئے تقسیم کا عمل جہاں جا ہوا فسادات ہوئے اور بجرتے میں بہت بڑے کامانے پر ہوئے لیکن بڑھے سغیر کے کسی حصے سے دی جموگرافی تبدیلی نہیں ہوئی یعنی جو ہندو مجاریٹی ایریا تھا وہ عجرت اور قتل عام کے بعد بھی مجاریٹی ایریا رہا اور جو مسلم مجاریٹی ایریا تھا وہ عجرتوں اور فسادات کے بعد بھی مسلم مجاریٹی ایریا رہا کہیں بھی یہ ہے جموگرافک ریالیٹیز جائز نہیں ہوئے جمو انیس سو سنتالیس کا جمو مسلم مجاریٹی پروفنس تھا مسلم مجاریٹی پروفنس کلیر مسلمان مجاریٹی سکتی بان پرسنٹ تھی اندیس سو سنتالیس میں جی اس بڑے پہمانے پر ماں قبلیام ہوا اور یہ قبلیام کوئی ایک انسیڈنٹ نہیں ہے آج ہم خیل نومبر میں سنبالیکلی بنا رہے ہیں کہ کسی ایک دن کو یادگار کے دور پر ہم نے متخب کیا ہے کہ چھے نومبر وہ دن ہے جس دن ایک بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا اب مسلمانوں قبلیام کا لیکن یہ ایک انسیڈنٹ نہیں بلکہ سیریز آف انسیڈنٹس ہے جو قیام پاکستان یا تقسیم برے شغیر کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا کہ ہندوستان سے ہندوستان کی جو دیرے سرپرستی مہاڈھوگرا راج تھا ہندو حکومت تھی ان کی فوج تھی ان کی پولیس تھی ان کی ادارے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہندو انتاب سندھ آر ایس ایس اور شک سینہ اور اکالی بیل بجرنگ بیل وغیرہ اس طرح کی تمزیمیں مہاں پانچ گئی تھیں اور انہوں نے بڑے پرمانہ پر کمیام شروع کر دیا تھا مقصد اس کا یہ تھا کہ اس ایریا کو مسلمان اکسیت سے خالی کروایا جائے اور ہندو اکسیت کی ایریا بنایا جائے بید پسین جمہوں کے ایک بڑے سرکرتہ صحافی تانشنر اور رانوہ قدرے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مہاں انیس سو سنتالیس میں مہاراجہ احریسنگ کے وزیراعظم میر چند ماجین سے ملا ٹھیک ہے ایک طالب علم لیڈر کی اشکت سے تو میر چند ماجین نے مجھے یہ کہا کہ حد وقت آگیا ہے کہ اس ریاست کو ہندو اکسیت کی ریاست بنا دیا جائے تو میں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ تو واضح مختصر مسلمان اکسیت کی ریاست ہے یہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ یہاں اس سٹیٹ کو ہندو مجالیٹ سٹیٹ میں کنورٹ کر دیا جائے تو اس نے مجھے قلعہ باہو کی کھرکی کھول کر تو نیچے ایک خائی میں دکھایا جہاں مسلمان مسلمانوں کی بے گورا کفن لاشیں پڑی ہوئی تھی ایک خائی میں تو اس نے کہا کہ اس طرح سے یہ طریقہ ہے ان دو مجالیٹ سٹیٹ بنانے کا آپ نے انتاظہ کیجئے کہ ریاست کا اب زیراعظم اس پالیسی پر عمل پہ رہا ہے تو وہاں ان کے عام اہلکاروں کو کیا حال ہوا ہوگا اور ان کا کیا طرح عمل ہوا ہوگا تو یہ بہت بڑے تمامانے پر قبل عام کیا گیا اور پورے پوری بس کی عملیاں میٹ کرتے گئیں پورے پورے آبادیاں آہ صفحہ احسنی سے مٹا دی گئیں اور یہ تو جو حجرت کیجئے ہیں یہ تو چند بچے خجے مسلمان تھے جو قبل عام سے بچ گئے تو بلاخر وہ آہ پچ بچا کر تو پاکستان آہ آنے میں کامیاب ہوئے ورنہ تو بڑے تمامانے پر قبل عام ہوا اور آپ اس نے اندازہ کیجئے کہ انیس سو سنتالیس کا جمہو جو ہے اس کی سکسٹی بن پرسنٹ بجاریٹی تھی میں جمہو کشمیر پورے کی بات نہیں کر رہا صرف جمہو پرابنس کی بات کر رہا ہوں کشمیر میں تو نینٹی سی پرسنٹ تھی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تھرٹی بتیس لاکھ کے قریب آبادی کا بتایا جاتا ہے آٹھ لاکھ ہندووں کی تھی بلکل تو میں ہی بتا رہا ہوں تو انیس سنتالیس میں مسلم تجاریٹی جمہو میں سکسٹی ون پرسنٹ تھی اس قتل عام کے بعد یعنی انیس سو اٹھالیس انچاس اور پچاس میں جو آبادی ریکارڈ کی گئے اور خوصکت نینٹی سکسٹی ون کی جو سنسلز ہوا جو مرتب شماری سکسٹی ون میں ہوئی اس میں جمہو پرابنس کی مسلم پاپولیشن کا 38 پرسنٹ رہ گئے یعنی 23 پرسنٹ پاپولیشن کو ایلمینیٹ کیا گیا اور اس کے انتیجے میں مسلم مجاریٹی کریکٹر جو اس پرابنس کا تھا اس کو ختم کیا گیا اور انتیج تو مجاریٹی میں کنورٹ کیا گیا اب یہی عمل باقی سٹیٹ میں بھی جاری ہے جو اس ریاست کے باقی مسلم مجاریٹی ایریاز ہیں پرسنان بادی یہ کشمیر مسلم مجاریٹی ایریہ ہے اور اس میں مسلمان بہت بڑی اکثریت ہے مسلمانوں کی اس کے لیے وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہاں سے ابھی یہ جو انہوں نے پانچ اگست کے جو اقدامات کیے جس کے انتیجے میں سٹیٹ سنجکٹر قانون ختم کیا اور ریاست کا جو سپیشن سٹیٹس کا ختم کیا اور اس کے انتیجے میں بڑے بہمانات پر انڈیا سے ہندو ان کی آبازیاں ماں قائم کی جا رہی ہیں ان کی کالونیز بنائی جا رہی ہیں پوچیوں کو زمینیں دی جا رہی ہیں اور جو لوگ وہاں ہیں انہیں ماں کا پرمنٹ ریزیجنٹ بنایا جا رہا ہے جو تجارت اور بڑی ایریزی صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں اس میں ایک افسوس ناطقی کرنا ہی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مسلم مجاریٹی کریکٹر سٹیٹ کا تبدیل کیا جائے ایک ایسی طرح ہے جس طرح فلسطین میں اسرائیل نے کیا اب آبادکاریاں کی وہاں پہ بلکل ٹھیک ہے گردیزی صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں اس میں ایک بہت علمناک اور افسوسناک پہلو ہے امیر تاہر مسود صاحب بدقسمتی سے وہاں پہ جو کٹ پتلی حکومتیں رہی ہیں جنہوں نے نام کے تو برائے نام مسلمان بھی رہے لیکن وہ بھی اس پلیوے سائٹ سے لے کر آہ یہ آرٹیکل تھری سیونٹی تھرٹی فائف اے کو کہیں نہ کہیں تقویت بخشنے میں ان کا رول بھی نظر آتا ہے آج گو کہ کہتے ہیں وہ آج شاید پشیمان ہیں انہیں پتہ چل رہا ہے میں نام نہیں لینا چاہتا آپ کو بھی بہت سارے لوگوں کا نام پتہ ہے آپ جو مخالفین کے کٹیرے میں آکے کھڑے ہو گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادتی ہوئی بہت سارے اس میں نام ہے یہ کٹھ پتلی حکومتوں نے کتنا نقصان پہنچایا ہے کیونکہ یہ تو گریجولی ہوا ہے نا کہ آپ ایک ڈیمو گرافک چینجز لائی گئی پاپولیشن کو کم کیا گیا کتل و غارت کے ذریعے کوشش کی گیا کہ میجورٹی کو جو ہے مینارٹی میں تبدیل کیا جائے میرسا یہ دیکھیں جو آہ اوکیپیشن ٹیرٹریز ہوتی ہے وہاں اس طرح کے جو کٹھ پتلیز ہے وہ ہمیشہ سے آپ اگر ہسٹری دیکھیں گے تو آپ کو کسی بھی کنٹری کا اگر آپ دیکھیں گے چاہے آپ ترکی کا دیکھیں اگر آپ اسی طرح وہ برسگیر میں بھی دیکھیں تو یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جس طرح کے بریجر صاحب نے بھی کہا ہے لارڈ مون بینٹن کی اگر ہم بات کریں گے میں یہ مظفرباد میں نائنٹی نائنٹی فائی یا نائنٹی سکس اس طرح کا مجھے یاد ہے کہ اس وقت آہ بریٹش کے جو شیڈو لیبر کے جو وزیری خارجاتے ہیں میں ایک حال میں رابین کک کے نام سے اس طرح مجھے بلکل ہی نائنٹی سکس کی بات کر رہے ہیں تو جب ہم اس نے ہم سے ملاقات کی ہے بلکہ انہوں نے اعتراب اس چیز کا کیا ہے کہ لیبر پارٹی پاور میں آئے گی ہم کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے اس کے بعد ایک سال بعد جب کوئین کا وزٹ انڈیا کا ہوا وہ ان کے ساتھ تھے بلکہ انڈیا نے پروٹس کیا ہے بریٹش گورنمنٹ کو کہ یہ رابین کک صاحب ہے نا یہ نہیں آئیں گے چونکہ اس نے آزاد کشمیر میں اور پاکستان میں بیٹھ کر ہمارے کشمیر یعنی کی جو وہ دعویٰ کرتے اس کے بارے میں بات کیے یہاں پر جب تک کہ ہم کشمیری اور پاکستانی برطانیہ کو بھی اس مسئلے کا فریق ایک جابر کے طور پر نہیں گردانیں گے تب تک مسئلہ حال نہیں ہوتا یہ ہم اس چیز پر اتفاقی رائے بایا جاتا ہے یہاں پہ یہاں پہ یہ فریق ہے دیکھیں میں لیبر کا جو لیکن لیبر پارٹی کیس کو ٹیک اپ تو کرتی رہی ہے اباہ میں یہی بات کہنے چاہ رہا ہوں کہ جو ان کے لیبر کے لاسٹ جو ان کے نائنٹی منٹ سے زیادہ ڈیبیٹ ہوئی اس پر یہ ان کی یس وہ ان کا جو اپنا ایوان میں جو ان کا لیڈر تھا تو میں چونکہ اس کی اپنی انجیو بھی ہے ڈیبریشن کے نام سے جو جس کو آپ کہیں گے نا موٹیو کیا ہے اس کا کہ جو لوگوں کو رائٹ ٹو سیلی بیٹریشن نہیں مل رہا ہے ان کو وہ پرموڈ بھی کرتا ہے اس لیے میں اس کی ارگنیزشن کا ایک اپلیٹ میمبر بھی کئی سال رہا ہوں ان کی جینیوہ کے اندر چونکہ ہیمور ایٹس کمسل آپ کو پتا ہے جینیوہ بیس ہے تو وہاں پر وہ بارہا اس نے کہا ہے اس نے کہا کہ اگر لیبر دوبارہ ہم اقتدار میں آئیں گے ہم اپنی اس پرانی گلتی کو ریکٹیفائی ہی یوز دا ورڈ ریکٹیفائی ہم وہ ریکٹیفائی کریں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو گرداسپور کا جو اس وقت جو واسرائی ہن تھے لارڈ مونٹ بیمٹن انہوں نے جو ریڈ کلیپ اوارڈ کیا ہے انہوں نے کہا سراسرن وہ انلیگل تھا انلیگل تھا وہ اس کو بھی ہم اگر چاہیں گے کو بلکہ پاکستان کو اس بارے میں انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان گورنمنٹ میں کو اس کو انیشیٹیو لینا چاہیے بریٹیش گورنمنٹ کے ساتھ کہ وہ اس اپنی گلتی کو ریکٹیفائی کریں سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمارا کام ہے جتنا بھی جہاں کہیں جا سکتے ہیں کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں پاکستان چونکہ اس مسئلے کا فریق بھی ہے اور یونیٹی نیشنز کے سیکرورٹی کونسل میں بھارت چونکہ اوکیپائر کی طور پر فریق ہے پاکستان ایک معامل کے طور پر فریق ہے چونکہ دو ہی فریق وہاں پر جو اگر آپ دیکھیں گے تو پھر تیسرے فریق کے لیکن جو بنیادی فریق ہے دو زیادہ کشمیریز چونکہ وہاں کے رہنے وارے کشمیریز ہیں لیکن پاکستان کو انٹرنیشنلی ایکسس ہے وہ پہیم بھی اس چیز کو ہائلائٹ کریں گے ہمیں خوشی ہے کہ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اور اس کے ساتھ جو ہماری جو ملیٹری جو 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 لیڈرشپ ہے یہ یکسان طور پر ہر ایک جگہ جہاں بھی جاتے کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ پچھلی گورنمنٹوں کو بہت سارا انہوں نے کام بھی کیا ہے لیکن وہ یکسو ہی ہمیں نظر نہیں آئی ہمیں اب پاکستان گورنمنٹ کو اور پاکستان کے جو ڈائسپورا میں رہنے والے ہیں اور کشمیر کے خصوصاً آپ بہت سارے لوگوں کو آپ نے اپنے پروگرام میں بہت بھی کیا ہے بریٹش میں تو بہت بڑی تعداد میں وہاں تو ہمارے بہت لوگ کام کر رہے ہیں اس وقت آپ کو بھی پتا ہوگا کہ وہ ڈائرڈ جس فریق کا آپ نے ذکر کیا کشمیری ہیں وہ اور وہ وہاں پر پورا ڈائسپورا کو لے کر ڈیپلومیٹس کے ساتھ انٹریکشن ہوتے ہیں یہی میں کہنا چاہوں گا تاکہ بات بھی زیادہ لمبی نہ ہو جائے کہ وہاں پر تقریباً تقریباً دس لاکھ کے قریب لوگ ہیں اور یہ پاکستان گورنمنٹ کا اور پاکستان کی وہاں پر جو ہائی کیمیشن ہے اس کے دمداران ہے ان کو وہاں پر سپورٹ کریں ان کو گائیڈ لائن دیں دیکھیں نا یہ اگر یہ کوورٹ نائنٹین نہ آتا ورنہ یہ جو دو آزار انیس پانچ اگس والا جو ہندوستان نے واقع کیا ہے ایک اور سیاد دن کا اضافہ کیا ہے اگر یہ کوورٹ نائنٹین نہ ہوتا تو ممکن ہے کہ آپ دیکھ لیتے کہ جس انداز سے کشمیری نے پاکستانیوں مل کر کشمیر کو ہائی لائٹ کیا ہے میں کہتا ہوں میر صاحب میں اس کو دوبارہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت رہتا ہے ایک پانچ اگست کے بعد لیفٹننٹ گورنرز کو تائینات کرنا وادی کو دو ایسوں میں تقسیم کرنا پھر جمہو کشمیر بل دو آزار اکیس جو ہے اس کو منظور کروانا یہ سب کچھ اس کے بعد ہوا ہے پی در پی عملے ہوئے ہیں برگیڈیر صاحب اسے روکنا پڑے گا یہ جو واقعات ہیں یہ صرف محدود نہیں رہے کشمیر تک یہ واقعات جو ہیں وہ ہندوستان تک پھیلے آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بھی پہلے سے ہی ایک خوف موجود تھا یہ جو اسٹیٹس ہیں جتنی اسٹیٹس کا میں نے ذکر کیا تھا تریپورا ہے ناغا لینڈ ہے میزو رام اور دیگر اسٹیٹس وہاں پر انہوں نے بھامپ لیا تھا کہ یہ آرٹیکل جو 35 اے بالخصوص ایک خصوصی حیثیت تھی اور ایک آبادکاری کا جو فارمولہ تھا وہاں پر بھی تحریکوں نے زور پکڑا آپ نہیں سمجھتے یہ فارٹ لائنز ہے یہ فارٹ لائنز لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ہمیں اپنی زیادہ موثر سپارتکاری کرنی ہے اور خاص طور پر جس طرح میر طیر مصود نے کہا برطانیہ جو کہ ایک فریق ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کرنا ہے جی آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں دیکھیں اس وقت جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے جو بی جے پی کی حکومت اس کے ساتھ ان کا جہاں رسے بی جے پی نیکسس اور جو حالات ہیں ان کی اپنے ان لوگوں کا آپ حیران ہوں گے کہ تھرٹی سکس اور تھرٹی سیون پرسنٹ رفلی جو پارلمنٹ ہے یہ انڈیا کی نیوز ہے انڈیا ٹوڈے کی نیوز ہے کہ وہ دے ان کے اوپر کسی نہ کسی تریقے کا کرمنل جو ہے وہ کیسز چل رہے ہیں ابھی تریپورا میں جو انہوں نے چار رکنی ایک کمیٹی بنائی تھی جو اس تحقیقات کر رہی تھی کہ یہ تریپورا کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس میں دو جو اس کی کمیٹی کے ممبر سے انہیں کے خلاف پرچہ درج کر دی ہے مقدمہ درج کر دی ہے ایک مسلم تھا ایک نان مسلم تھا دونوں ایڈ بک کی وکیل تھے جو بات کر رہا ہوں کہ آپ ایسے لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے نمبر ایک نمبر دو آر ایس 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 دا ون جس نے کہ ماتمہ گاندھی کو قتل کیا اور ان کے اپنے جو سردار پٹیل تھے انہوں نے نہرو کو بتایا تھا ٹھیک ہے جی اور اس کے لیے مودی صاحب نے بنگلا دیش والا بنگلا دیش کا تیک ہریدا ایوارڈ بھی انہوں نے جا کے لیا تھا انہوں نے سکوٹ اے ڈاکا کبھی لیا ایوارڈ اس کو یہ کچھی اور بھارت رتنہ ایوارڈ بھارت رتنہ ایوارڈ ایک اور تو ایک تو وہ بھی تھا جس میں سکوٹ اے ڈاکا کا جا کے ایوارڈ ملا تھا نرندر مودی کو وہ اور تھا یہ اس آدمی کے لیے جس نے کہ گاندی کو قتل کیا تھا اور قائد آزم پہ بھی ایک attempt بومبے میں ہوئی تھی جو کہ انویسٹیگیٹ نہیں ہوئی اور اس کا بھی جو ریومر ہیں کہ وہ بھی رسس کا کوئی بندہ ہو سکتا ہے جس نے وہ کیا بٹنگ ذات اسائیڈ ہے انڈیا کی ارسپیکٹیو دوپل کھل گورمنٹ کوئی بھی ہوتی ہے ان کا کشمیر پہ سٹانس جو ہے وہ بہت بندہ آپ نے میرے سوال سے پہلے ہی جواب دے دیگری میں یہی کہنا چاہ رہتا ہے اگر موڈی یہ سب کچھ کر رہا ہے بی جے پھی تو کانگرس سے ہمیں کون سا ریلیف ملے اجتماعی کبر انہی تو کانگرس کی دور میں تریافتو ہے اور وہ سارے کا سارا بروٹل ایوینٹس رہے ہیں آپ دیکھیں کہ دوزار اٹھارہ تک جو ہے یہ دوزار اٹھارہ تک جو ہے وہ کتنی کلنگ ہوئی کیا حالات تھے وہاں پہ اور کتنے لوگوں کو مرا گیا مطلب یہ ایک پولیسی ان کی ہے کہ جی یہ جو جمعو اینڈ کشمیر انڈیان ہیل جمعو اینڈ کشمیر ہے اس کو کمبائن نہیں ہونے دینا کشمیریوں کو ان کا رائٹ آف سیلف ڈیٹامینیشن نہیں دینا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جو یونیٹیڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن کی ریپورٹ ہے وہ بڑی وہ تو کسی پاکستانی نے کمبائن نہیں کی ہوئی بلکل اس کو بھی انڈیا اس میں انہوں نے بڑا کلیر فیکٹس ان فگرز ہی ہوئے ہیں اس میں اس کے اوپر کوئی عمل نہیں اور انڈیا نے سمپلی اس کو ریجیکٹ کر دیا ہیومن رائٹس وچ جو بتاتی ہے کہ اس سال تل اوکٹوبر سیونٹی سیونٹھ سیونٹی سیونٹھ پولیس کسٹڈی میں کلنگ ہو چکے ہیں بلکل ایک ازار تین سو تھتیس ڈیتھ جوڈیشل ڈیتھ سو چکے ہیں جینوسائیڈ وچ نے بھی اس پر کافی لکھا ہے اور باسٹ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بھی ہو چکی ہیں یہ صرف فگر جو ہے یہ آٹھ نو مہینے لیکن یہ فگر کے حوالے سے ایک بات بڑی اہم ہے جو میں چاہوں گا گردیزی صاحب آپ کی طرف آوں گا یہ کلنگز پانچ اگز دو ازار انیس سے لے کر اب تک جو کلنگ ہوئی ہے انٹرنیٹ پر پابندی ہے آزادی اظہار رائے بولنے کی آپ کو یعنی آزادی نہیں ہے ہمارے پاس ایگزیکٹ اور جو آداد و شمارے وہ بھی ہم تک صحیح نہیں پہنچ رہے کتنے اب تک جو ہے شہدہ کی تعداد ہوگی پیلٹز گن کا کیا استعمال کیا گیا راڈ سے وہ جو خاردار تار ہوتی ہے اس کا استعمال بھی کیا گیا تو کچھ آداد و شمار آئے ہیں کہ کتنے اب تک کشمیری جو ہے انہوں نے جامش آدت نوش کی ہے اور جس طرح محاصرہ کر کے اور وہ اجیر ڈیول کی حکمرانی اور سربراہی میں جو قتل و غارت ہوئے اس کی کچھ آداد و شمار ہیں انجیب حقیقت تو یہ ہے کہ ریاست جمعوں کشمیر کو بہت بڑی بہت بڑی تارچر سل پہلے تو اسے ایک جیل میں تبدیل کیا گیا تھا لیکن ایک بہت بڑے تارچر سل میں تبدیل کر دیا گیا ہے جہاں ظلم ہے جبر ہے اور آہ کیلنگز ہیں جسٹوڈیل کیلنگز بھی ہیں پیلٹ گن کا استعمال بھی ہے آہ کیا جاتا ہے اور غائد کر دیا جاتا ہے نوجوانوں کو اور یہ سلسلہ ایک بڑے تامانے پر ہے کہ پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد یہ سلسلہ نے جتی تیزی اختیار کی ہے اور ہندوستان ایک لگتا یہ ہے کہ ایک فیصلہ کن مرحلے کی طرف پر رہا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں ان کا اپنا ٹائن فرائم یہ ہے کہ وہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے اعجاب کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بہت اگرسیم آہ طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ آہ لوگوں کو آہ جیلوں میں ڈال کر ان کے حسنوں کو توڑ کر اور آہ نوجوانوں کو آہ مار کر قتل کر کے اور آہ انہیں گمنام قبروں میں چاہن کر کے تو اس تحریکی آزادی کی اس کی طاقت کو بھی توڑنا چاہتے ہیں اور ریاست سمو کشمیر کا جو جو مضاہمت جو بھی ہے اس کو ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے بعد ان کے جو ایویل ڈیزائنز ہیں تو کشمیر کی انڈین آئیزیشن آہ اس اس کو جو جس میں ان کے پیشے نظر کشمیر میں بڑے پامانے پر ہندوستانی آبادیوں کی انڈین اسٹیبلشمنٹ کا جیام ہے آبادیاں اور ان کے بڑے پامانے پر آبادکاری کرنے کا جو پروگرام ہے وہ جو کرنا جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہداد شمار تو کچھ بھی ہوں یہ تیہ ہے کہ یہ اس سلسلے میں کوئی کمی نہیں بلکہ بہت زیادہ بڑا ہے یہ آہ پندرہ اگس کے اس اقزام کے بعد یہ سلسلہ بہت زیادہ بڑا ہے اور اب تو ایک بسی قسم کا وہ خوف و ڈر بھی نہیں ہے کہ آہ باہر کے دنیا سے کشمیر کو بلکہ آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے باہر کشمیر کی خبر باہر تک نہیں پانت رہی باہر سے کسی انسانی حقوق پر مذہب رہنے والے کسی ادارے کی رسائی کشمیر تک نہیں دی جا رہی مانکیوں کی رسائی نہیں ہے انڈیپرڈنٹ جو اپزربلز ہیں ان کو کشمیر اگریم نے فٹکنے دیا جا رہا تو ان حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے ضرورت اس بات کی ہے کہ اندرستان کا پتھر سے دیا جائے اور ان ایبل ڈیزائن کا توڑ کرنے کے لیے سبارتی بھی اور میڈیا کے محض پر بھی اور دوسرے بھی جو ضروری محض ہیں ان پر بھی پیشکت بھی کی جائے اور اندرستان کو ٹھیکی حتنے پر مجبور کیا جائے اس لیے کہ کشمیر کے لوگ تو اس وقت محاصلے میں ہیں وہ قید کی قیفیت میں ہیں وہ تنگلے میں بند ہیں وہ یہ سب تک کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں اس سے زیادہ ان سے توقع نہیں کی جاتے اور اندرستان اپنے پورے لاو لشکل کے ساتھ کشمیر پر چردھوڑا ہوا ہے تو یہ بڑا ضروری ہے اچھا یہ بتائیے گا گردیزی صاحب یہ ایک بات ہم بار بار کرتے ہیں اور اکثر ہم نے مختلف تقاریب میں بھی یہ بات سنی ہے کہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے بھارت اتنا آسان ہو گیا اس ڈیجیٹل ورلڈ میں جہاں گلوبل ویلیج کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ویسٹ کو جو ہے نا اس کی آنکھوں میں دھول جھونک لیتے ہیں انہیں نہیں پتا کہ مقبوضہ وادی میں کیا ہو رہا ہے نیو یارک ٹائم دیکھ لیں واشنگٹن پوسٹ دیکھ لیں دیگر جریدوں میں واضح طور پر اور یہ بریٹش میکزینز میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وادی کے اندر ہونے والے مظالم ہائی لائٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ آنکھوں میں دھول کون جھونکتا ہے اندرستان تو آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس دبے اس پلتے سے چھن چھن پر جو بہت ہی کم نیوز بہت نکل سکتی ہے وہ تجھا میں کہیں ہائی لائٹ ہو رہی ہے اور اندرستان کے چہرے کو بینکاوت کر رہی ہے اندرستان کے چہرے اقیقت میں اس سے پہت زیادہ بیانک ہے کتنا زیادہ بیانک ہے کہ اگر اس دنیا میں تو حصول اور انصاف کی رمک موجود ہوتی ہے اقوام عالم میں تو اندرستان سے ہٹلر کے ساتھ میں موڈی اور ہٹلر میں کوئی فرق نہیں ہے ہٹلر کے ساتھ خلاف سکاری سنچا متحد ہو گئی تھی اور جنگلری گئی تھی اور اس عشق سے اسے دنیا اس کے مضالب سنجھاتے لائی گئی تھی لیکن ہی موڈی کی اپیزمنٹ کی کوشش کی جاتی ہے اندرستان یہ تجارتی مفاہدات ہیں جو اندرستان کے پارے میں اس طرح گروہیہ احتیارمی کرنے دیتے دنیا کو بہرحال ہی ہمارا کام ہے کہ ہم اندرستان کے سیر دکھاتے جائیں دکھاتے رہیں اور دکھاتے رہے ہیں سنجھاتے رہے ہیں یاد بلاتے جائیں صحیح ہے بتائیے گا میرطاہر مسود صاحب جس طرح ہمارے گردیزی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں کنسسٹنٹ ایفرٹس دکھاتے رہیں دنیا کو بتاتے رہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے برطانیہ کا بھی آپ نے ابھی ذکر کیا یہ یورپین پارلیمنٹیرینز کے وفد کو لے کر کس طرح بھارت جو ہے وہ سری نگر کی سڑکوں پر نظر آتا ہے اور ان کے ساتھ عجید دیول بھی نظر آتے ہیں کہ جو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی کاروباری سرگرمیاں بھی جاری ہیں وادی کے حالات بھی بلکل ٹھیک ہیں وہ فریق جو ہے جو اس میں جس نے اس پلیوی سائیڈ کا ایک بہت بڑا فریق ہے اس پورے تقسیم کا بہت بڑا برے سغیر کی تقسیم کا بہت بڑا فریق ہے اسی کے پارلیمنٹیرینز کو بھلا پس لا کر جو ہے وہ مودی لے آتا ہے وادی میں ہوتا کیا یہ دیکھیں ایک چیز تو یہ کریڈٹ بھی دینا پڑے گا ان لوگوں کو برٹشر اپنا سواری یورپی یونینز یا لوگوں کو کہ انہوں نے اپنے وہاں ملک میں جا کر صداقت بھی بتا دی ہے ہاں کافی بتایا بھی ہے ہمیں ایک ایک وہ ارینجڈ جو 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 ویزٹ تھا ہمارا بلکہ وہ حصار میں ہمیں وہ سوارا کوئی دکھایا گیا ہمیں ایکسس نہیں تھی کہ جو رینوگوں سے کشمیری رینوگوں سے بھی ملاقات نہیں ہوئی عام لوگ جو ہے ان سے ملیں تو اس کا جو اگر انڈیا نے ایک طرح سے دنیا کو دکھانے کی کوشش کی لیکن دوسری طرف سے ان کی جو صداقت والی باتیں ہیں وہ بھی دنیا کو ملی ہے ایک چیز دیکھئے گا کہ جو جو ایک مبنی بر اصول ایک فیکٹ ہے جب آپ اس کو چھپانے کی کوشش کریں گے بار بار چھپانے کی کوشش کریں گے وہ کبھی بھی نہیں چھپتا ہے ظلم جتنا بھی آپ کریں گے بڑھتا ہے تو پھر وہ ختم بھی ہو جاتا ہے اور مٹ جاتا ہے لیکن ساتھ میں آپ یورپی یونین کو یہ کریڈٹ بھی دیں گے کہ اسی یورپی یونین پارلیمنٹ میں برسلز میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہے تاکہ اپنا کانفرنسز ہوئی ہے میں بھی کئی کانفرنسز میں وہاں پر شرکت کر چکا ہوں وہ دٹوک انداز میں انہوں نے کہا کہ کشمیریون کا جو رائٹو سالف ڈیٹرمنیشن ہے اکارڈوکی یون ریزولیشن وہ ان کو ملنا چاہے بلکہ یہاں تک بھی انہوں نے کہا جو ہیمور رائٹس کی جو وائلیشن انڈین اللیگلی اوکیپائیڈ جو کشمیر ہم اس کو آپ کہتے ہیں ہو رہی ہے ہمیں اسے تشویش ہے تشویش یہ ایک مشترکہ یورپی یونین پارلیمنٹ کا جو کشمیر گروپ پاکستانی وہاں پر ایم پی ایز ہے ایون چند منسٹرز بھی ہے انہوں نے بھی بہرہا کھا بلکہ پاکستان نے ان کو الو کیا کہ آئے آپ آزاد کشمیر کا ہر چپا دفاعی اتاشی لے کر آئے ہم نے تو لائن اپ کنٹرول کا وزیٹ بھی کروایا ہے ایڈیا اس ناٹ اللہ ویڈیوی یونین ممبر پارلیمنٹ ایڈرز اوپن لی اوپن لی تو وزیٹ کشمیر اور آن دوز ایریاز جہاں پر ابھی جو آپ نے ذکر کیا تھا بریگیر صاحب نے جو بھی بات کہتے ہیں کہ ان نون گریوز کے حوالے اس کا تو عدد شمار دیا بلکل اب ہم کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں بریگیر صاحب یہ بتائے گا کہ کیا کشمیر کو آنے والے دنوں میں کہنا تو ٹھیک ہے ہم کہہ تو سکتے ہیں کم سے کم لیکن حالات ایسے نظر نہیں آرہے ایسے سازگار کیا ایس تیمور اور ساؤت سودان جیسا ایٹیچوڈ پوری دنیا کا یا رویہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آرہے ہیں کشمیر کو لے کر جتنا یہ ساری ڈیویلپنٹس کا ذکر کیا ہماری پارٹسمنٹس دیکھیں جی اس میں یہ یہ کوئی ایسا ناممکم کام نہیں ہے جو کہ نہیں ہو سکتا لیکن اس کی کچھ پری ریکوزٹس ہیں نمبر وان پری ریکوزٹس is that مسلم امہ جو ہے OIC وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہو جائے ہم چھتر فیصد دنیا کا رسورسز کنٹرول کرتے ہیں مسلم امہ پہلے تو پہلے تو ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں جو مسلمان ہیں جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ جی کشمیر ازاد ہو دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے کچھ مسلمان ممالک جو ہیں وہ کشمیر میں on behest of موڈی وہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں now میرے خیال سے it is dishonesty with the کشمیری people اور وہ انویسمنٹ اگر وہاں پہ ہندو لا کے بٹھائیں گے اور وہ انویسمنٹ وہ ڈیل کریں گے تو یہ جو جیسے میرے دونوں موزز مہمان ہیں انہوں نے جو کہا ہے کہ جی ڈیموگرافک چینجز جو وہ انڈیا کرنا چاہتا ہے وہاں پہ اور پھر کل کو وہ پلیبیسائٹ کروا دے ڈیموگرافک چینجز کر کے دیکھیں جی لوگ تو انڈیا کے ساتھ رہنے چاہتے ہیں دوسری چیز جو ہے ام سورو ٹو سے کہ ایٹلانٹک کے نورتھ پہ ہیومن رائٹس اور ہیں اور اور ایٹلانٹک کے ساؤتھ اور ویسٹ میں ہیومن رائٹس اور ہیں بہت شکریہ آپ کا برگیریہ شاید جاگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے میر طائر مسود صاحب اور ہمارے ساتھ موجود تھے سلیم گردیزی صاحب آپ تینوں حضرات کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ ناظرین اجازت دیجئے اللہ حافظ